تین اعمال ہے تین یہ تین اتنے اہم ترین اعمال ہے ہمارے دین میں کہ ان کا عجر اللہ رب العالمین نے اپنے آپ پہ چھوڑ دیا نمبر ایک سبر کرنا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورة الزمر آیات نمبر دس میں اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ عَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب یقیناً کامل سبر کرنی والوں کو ان کا عجر ملے گا بِغَيْرِ حِسَابِ بِشُمَار اگر کسی نے گناہ کرنے سے سبر کیا اگر کسی نے طاعت پہ سبر کیا اگر کسی نے مشکلات پہ سبر کیا زندگی میں اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ عَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب دوسری عبادت جس کا بدلہ اللہ رب العالمین خود دیتا ہے کیا ہے روزہ کیونکہ روزہ جو ہیں انسان اور اللہ رب العالمین کے درمیان ایک راز ہے حدیث میں ہے حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَسَّوْ مُرِي وَأَنْعَجْسِبِي روزہ میرے لئے ہیں اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں نمبر تین وہ عبادت جس کا جلال اللہ رب العالمین خود دیتا ہے حف کرنا ہے صلح کرنا ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو معاف کرنا ہے اگر کسی نے آپ کو برا بھاق کیا اگر کسی نے آپ کی کچھ حق کو لے لیا تو میرے بھائی ہم صرف اس لئے پیدانے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بدلے لے لے اسلام میں عفو کی بہت بڑی مقام ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ جس نے عفو کیا اور اصلاح ذات البین کیا تو اس کی عجر جو ہے اللہ رب العالمین پہ ہے